اور اب کچھ بات کر لیتے ہیں پیٹرولیم مسنوات کی جو کہ ملک بھر میں نایاب ہوتی دکھائی دے رہی ہیں قلت پیدا ہو گئی ہے پیٹرولیم ڈیلرز اسوسییشن کی ملک گیر ہڑتال نے عوام کو خوار کر دیا ہے لاہور کراچی اسلام آباد پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں پیٹرول پمس بند ہیں جبکہ کئی جگہ پیٹرول کی بلیک میں مہنگے دامو فروخت بھی ہونے لگی ہے لاہور اور کراچی سے ہمیں نمائندے ہمیں ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے رکھ کریں گے لاہور سے عثمان خادم ہمیں ساتھ موجود ہیں عثمان بتائے گا لاہور میں کتنے پمس ایسے ہیں جہاں پر لوگوں کی کتارے تو ہیں مگر پیٹرول نہیں مل رہا ان کو جی لاہور کے اندر چار سو سے زیادہ پیٹرول پمس ہیں جن میں سے صرف ساٹھ سے کچھ زائد پیٹرول پمس جو ہیں وہی کھلے ہوئے ہیں جہاں پر پیٹرول کی سیل کی جا رہی ہے لیکن یہ بھی پیٹرول پمس زیادہ تر ایسے ہیں جہاں پر محدود مقدار میں پیٹرول دیا جاتا ہے اگر موٹر سیکل کے اوپر کوئی پیٹرول ڈالوانے کے لیے آتا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ ایک سو یا ڈیٹھ سو روپے تک پیٹرول دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ پریشان ہیں انہیں بار بار مختلف پیٹرول پمس کا چکر لگانا پڑتا ہے تاکہ وہ اپنے جو زندگی کے روز مورا کے کام ہیں وہ کر سکے زیادہ تر پیٹرول پمس جو ہیں وہ اس وقت بند ہیں ہٹال کی وجہ سے اور شہریوں کو بہت زیادہ اس وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ رہا لاہور کے اندر جو ہے ساڑھے تین سو سے زائد پیٹرول پمس ایسے ہیں جو بالکل ہٹال کی وجہ سے بند ہیں صرف ساڑھ سے زائد کچھ پیٹرول پمس ہیں جن کو کھولا گیا ہے جہاں پر پیٹرول دیا جا رہا ہے لیکن کیونکہ سپلائے کم ہیں ڈیوانٹ زیادہ ہے اس لئے محدود مقدار میں ہی ان کو پیٹرول جو شہری ہیں ان کو فراہم کیا جا رہا ہے پیٹرول نہیں ملے گا تو دھیاڑی پر کیسے جائیں گے کام پر کیسے جائیں گے کراچی میں کیا صورتحال ہے ہمارے نمائد دانیال سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں دانیال کراچی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں لوگوں کو ایسے ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑھ ہے جی علیہ عارف بلکل کراچی کی بھی صورتحال لاہور سے مختلف نہیں ہے وہی صورتحال ہے پیٹرول پمس آج صبح چھے بجے سے بند کرنے کا اعلان کیا گیا تھا لیکن گزشتہ روز سے ہی تمام پیٹرول پمس بند ہیں متعدد پیٹرول کمپنیز جو ہیں انہیں گزشتہ روز دعوی بھی کیا تھا کہ ان کی تمام برانچز کھلی رہیں گی شہر اقایت کے اندر لیکن صورتحال اس کے مختلف ہے بلکل بریکس ہے روزانہ کی اوجرت اور دہاری پر جو کام کرنے والے افراد ہیں ان کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ وہ روزانہ اتنے ہی پیٹرول ڈلواتے تھے جتنا ان کی ضرورت ہوتی تھی اور جب آج بند ہونے کہتا تو جب وہ کل رات پیٹرول پمس پر پہنچے تو انہیں پیٹرول نہیں مل سکا جس کی وجہ سے بیشتر ایسے مزور ملازمین اوجت پیش افراد ہیں جنہیں آج شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے اور ان کی کوئی سننے والا نہیں ہے اس وقت بھی کراچی شہر کے پچھا دانیل سید کراچی سے اور عثمان خادم ہمیں لحظ اپڈیٹ کر رہے تھے دونوں کا شکریہ